بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عبدالسطار آپ میرا ویلوگنگ چینل دیکھ رہے ہیں بابر آزم پر میچ فکسنگ کا الزام لگ چکا ہے اور یہ لگایا ہے مبشر لقمان صاحب نے اور کیا بتایا ہے بابر آزم صاحب کے بارے میں کہ ان کو کن میچز کے ہارنے کے بعد سات کروڑ کی آڈی ای ٹرون ملی ہے اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک درخواست چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے گا بابر آزم پر یہ الزام تو ابھی لگا ہے لیکن یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک حصہ بھی رہا ہے کہ ہمارے جو مرکزی کھلاری تھے اس سے پہلے سپورٹ فکسنگ اور میچ فکسنگ کے الزام میں نہ صرف جیل گئے بلکہ ان کو کرکیٹ سے دوری کی سزا بھی بھگتنا پڑی سلمان بٹ بڑا نام جن کو دس سال کی سزا سنائی گئی تھی کیونکہ وہ اس وقت کپتان تھے دوہزار دس انگلینڈ ٹیسٹ سریز یہ کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی اندازہ کریں محمد عاصف ساتھ سال ان کی سزا تھی اور اس کے علاوہ وہ کچھ مہینوں کے لیے جیل بھی گئے اور اس کے ساتھ ساتھ محمد عامر صاحب پانچ سال ان کو سزا سنائی گئی کرکیٹ اور وہ کھیل نہیں سکتے تھے اس کے بعد وہ کرکیٹ میں واپس آئے نہ صرف کرکیٹ میں واپس آئے بلکہ انہوں نے پاکستان گر کے ٹیم کی نمائنگی بھی کی اور اس ورل کپ میں ان کی پرفارمنس ملی جلی رہی یہ بھی سب نے دیکھا لیکن اسپونٹ فکسنگ کی ایک تاریخ رہی ہے نہ صرف پاکستانی کھلاری بلکہ بہت بڑے کھلاریوں پر الزامات لگتے آئے ہیں ہم نے دیکھا کہ سورش رائنہ بھارت کے آئی پیل اور سب سے متنازع ترین سب سے بڑی لیگ ہے سب سے بڑی لیگ ہے بہت پیسہ ملتا ہے آئی پیل میں لیکن سب سے متنازع ترین لیگ بھی آئی پیل ہے یہ ایک الزام ہے اور اس کے علاوہ اب ذرا بھات کر لیتے ہیں بابا رازم صاحب پر لگنے والے الزام کی سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک جنرلسٹ ہیں اور معروف جنرلسٹ ہیں کرکٹ کے شوئب جٹ صاحب ان کا نام ہے اور شوئب جٹ کیا بتا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے گروپنگ کا بتایا اب وہ ٹوک آف ٹاؤن ہے آپ سب نے دیکھا کہ جس انداز سے شوئب جٹ صاحب کی ایک خبر جس کے بارے میں انہوں نے یہ بات بتائی کہ صاحب دیکھیں یہ جو معابلہ ہے بڑا خطرناک ہوتا جا رہا ہے اور گروپنگ ہے پاکستان گر کے ٹیم میں لیکن یہ اندازہ یا پھر یہ گمان ہر کسی کا ہوگا کہ ٹیم متحد ہو کر نہیں کھیل رہی ہے شاہنچہ آفریدی الگ سے سٹوریز ڈال لیں جب بابر آزم صاحب کپتان دوبارہ بنے تو شاہنچہ آفریدی نے کہا کہ میں پتہ نہیں کیا کر دوں گا میں ہار نہیں مانوں گا اس قسم کی سٹوریز شاہنچہ آفریدی اپنے انسٹاگرام پر پوز کر رہے تھے تو گروپنگ کا اندازہ اگر شوئب جٹ صاحب نہ بھی بتاتے تو لوگوں کو ہو ہی گیا تھا اور اس کے رواب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کار کا بتایا اب وہ بھی ٹاک آف ٹاؤن ہے کار کس کار کی بات ہو رہی ہے یہ غالباً اس کار کی بات ہو رہی ہے میں آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھوں گا جو مبشر لقمان صاحب نے بتایا یعنی آڈی ای ٹرون جس کی جو مالیت تقریباً پاکستان میں چھے سے سانت کروڑ روپے کی گاری ہے جو بابر آزم صاحب کو گفٹ کے طور پر ملی ہے اور یہ مشکوک گاری ہے پہرحال شوئب جٹ صاحب کیا بتاتے ہیں کہ ویسے میں جو بتاتا ہوں وہ دس فیصد بھی نہیں ہے اگر یہ دس فیصد بھی نہیں بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس بتانے کو ابھی بہت کچھ ہے اور یہ ایک اور بات بتانے کا بھی دعویٰ کرنا ہے بہرحال یہ وہ بات نہیں ہے جو اس سٹوری سے لنک کرتی ہے جو اس سٹوری سے لنک کرنے والی بات ہے وہ مبشر لقمان صاحب نے بتائی ہے مبشر لقمان صاحب نے پہلے تو یہ بتایا کہ پاکستانی کھلاری جو میچ فیز کی مد میں لیتے ہیں یا بلکہ انہوں نے اگر نہیں بھی بتایا تو بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں سارے چار لاکھ تقریباً پاکستانی کھلاری دیتے ہیں میچ فیز ونڈے کے اور اس کے علاوہ تقریباً دھائی لاکھ پاکستانی کھلاری دیتے ہیں اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ ہے ٹی ٹوئنٹی کی میچ فیز ہے اور اس کے علاوہ جو ٹیسٹ کرکٹ کی میچ فیز ہے وہ تقریباً سارے بارہ لاکھ ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاریوں کی اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں یہ میچ پیس تو ہر کھلاری کو اتنی ہی ملتی ہے کٹیگری اے بی سی ڈی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور جو تنخواہ ہے کٹیگری اے کے کھلاریوں کی وہ ہے پینتالیس لاکھ روپے مہانہ سنٹرل کونٹریکٹ کے مطابق اور ان کی تنخواہوں میں دو سو دو پیسد اضافہ ہوا تھا اور اس کے علاوہ کٹیگری بی میں آئیں گے سی میں آئیں گے ڈی میں آئیں گے تو یہ تنخواہ کم ہوتی چلی جائے گی اور یہ جو کٹیگری بی ہے وہ تقریباً پینتیس کے آس پاس اور کٹیگری سی بیس اور سترہ کے آس پاس اور اس کے علاوہ جو کٹیگری ڈی ہے جس میں افتخار شامل ہیں یہ کوئی آپ کو ساڑھے سات لاکھ روپے کی تنخواہ اب ذرا جو مبشر لقمان صاحب نے ارزام لگایا ہے کہ سات اور آٹھ کا جو ٹولہ تھا انہوں نے باقی کھلاریوں کو ایک ساتھ ملایا اور انہوں نے پہلے یہ کہا کہ ہم بھارت نہ جانے کا ایک ڈھونگ رچائیں گے بھارت نہ جانے کا ایک ڈھونگ رچائیں گے کیونکہ یہ دوہزار تئیس کا جو ورڈ کپ تھا آپ کو معلوم ہے کہ وہ بھارت میں وہا تھا اور اس کے بعد ہم یہ کریں گے کہ ہم پی سی بی سے سینٹرل کانٹریکٹ میں تمہارے لیے بھی اضافہ مانگیں گے اور پھر یہ اضافہ یعنی آپ کی تنخواہ میں ہو جائے گا تو تمام در کھلاریوں کو انہوں نے اس بات پر متفق کر ریا اس کے بعد کیا ہوتا ہے مبشل لقمان صاحب کے مطابق مبشل لقمان صاحب اپنی جو خبر ہے نا اپنی مخبر کو کہتے ہیں چڑیل کہ چڑیل کی یہ خبر ہے تو مبشل لقمان صاحب یہ بتاتے ہیں کہ چڑیل کی جو خبر ہے جو سایہ کارپوریشن تھی آپ کو معلوم ہے کہ محمد رزوان صاحب اور اس کے علاوہ شاہنشہ آفریدی اور بابر آزم یہ جو تینوں کھلاری تھے ان کی ایک جو مینجر تھا وہ سایہ کارپوریشن وہ انزماملت صاحب جو کہ چیف سیلیکٹر تھے وہ ان کو بھی مینج کرتا تھا سوشل میڈیا پر ان کے تمام طرح جو اکاؤنٹس ہوتے تھے تلحاس آپ اس کو مینج کرتے تھے سایہ کارپوریشن کے اور یہ کہا جا رہا تھا کہ جو سایہ کارپوریشن ہے وہ چیف سیلیکٹر کی ہے تو چیف سیلیکٹر بھی یعنی اس میں کانفلیکٹ آف انٹریسٹ کی بات آجاتی ہے سایہ کارپوریشن کو کچھ پیسے ملتے ہیں کچھ پیسے پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا پانچ رکنی کمیٹی بنتی ہے اور پانچ رکنی کمیٹی کے جو نتائج ہیں یا ان کی جو صفارشات ہیں اب تک ہمارے سامنے نہیں آئیں اس پانچ رکنی کمیٹی بننے سے پہلے یا پھر اس عرصے کے دوران ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انزماملت صاحب نے استیفہ دے دیا یہ پاکستان کے رکنی ٹیم کے لیے اس وقت کی سب سے بڑی خبروں میں سے ایک خبر تھی اب مبشر لقمان صاحب نے یہ بتایا ہے کہ ایک ایسا کھلالی جن کا نام بابر آزم ہے جن کو ان کے بھائی نے آڈی ای ٹرون گفت کیے جن کی مالیت پاکستان میں اس وقت چھے سے سات کروڑ روپے بنتی ہے اور پھر مبشر لقمان آگے بتاتے ہیں کہ بھائی یہ ایسے تو نہیں ملی چڑیل جو بتاتی ہے جو مبشر لقمان جن کو اپنا مخبر کہتے ہیں کہ ان کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ پتہ لگایا گیا کہ بابر آزم کا بھائی کیا کرتا ہے پھر یہ پتہ چلا کہ بابر آزم کا بھائی ٹھینگا یعنی کچھ بھی نہیں کرتا اور اس کے بعد جب کوئی کچھ بھی نہیں کرتا وہ بابر آزم کو کیسے گفت کر سکتا یعنی ان کی جو سورس آف انکم ہی نہیں ہے تو وہ بابر آزم کو اگر گفت کر رہا ہے تو اس کا مطلب ان کے جو پیسے ہیں وہ تو کہیں اور سے آ رہے ہیں تو پھر یہ بھی بتایا گیا کہ بابر آزم صاحب جی ہاں میں آپ کے سامنے یہ چیز رکھ دیتا ہوں کہ بابر آزم صاحب کو یو ایسے سے میچ ہارنے کے بدلے یہ مبشر لقمان صاحب کی سٹوری ہے کہ یو ایسے سے ہم بہت برے طریقے سے آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ بھارت سے میچ ہارنے کے بعد یہ تو ہونا ہی تھا اور انہوں نے یہ بھی بتایا جو سایا کارپوریشن ہے یہ بکیز سے ملی ہوئی ہے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑے کھلاری ساتھ آٹ کے ٹولے ہیں جو بکیز سے ملے ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ سٹا وغیرہ سب کچھ چلتا رہتا ہے ان کو بھی پیسے ملتے ہیں اچھا ہم اس بات پر یقین کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ بابر آزم ایک ایسا کھلاری جن کے یہاں بھی اشتہار یہاں بھی اشتہار پوری جو ان کی کٹ ہے اشتہارات سے بھری ہوتی ہے اور اس کے علاوہ وہ جو بیچنے میں آتے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں کہ وہ کیا کچھ بیچتے ہیں سودا بیچتے ہیں تو اس پر بھی بہت سارے لوگ سوال کر رہے ہیں بارہ جو مبشل لکمان صاحب کی سٹوری ہے بڑی خوفناک ہے انہوں نے کہا کہ جب اس بات کا اندازہ لگایا جائے کہ بھئی انہوں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے تو پھر یہ بکیز کی طرف سے ان کو یہ پیسے ملے ہیں چھے ساتھ کروڑ روپے جس کو اب یہ نام دیا جا رہا ہے تو پہلی بات کہ بابر آزم اور آپ پر اگر الزام لگایا ہے مبشل لکمان صاحب نے تو آپ پہلا کام یہ کریں کہ اپنے آپ کو یا اپنا صاف کرنے کے لیے یا اپنا دامن صاف بتانے کے لیے کہ بھئی میں تو اس میں بے قصور ہوں میں کچھ بھی کر سکتا ہوں لیکن ملک نہیں بیچ سکتا ملک بیچنے کا جو الزام لگایا گیا ہے غلط ہے یہ آپ کو پونی طور پر کرنا چاہیے اور یہاں پر تو آپ کو دیفیرمیشن ایکٹ جو پنجاب کا حد تک عزت کا قانون ہے وہ بھی آپ کو سپورٹ کر رہا ہے اگر آپ کا جو نام ہے وہ غلط انداز سے استعمال کیا گیا ہے یا پھر آپ کی ذات کو نقصان پہنچانے کی کوشش مبشل لکمان صاحب کی جانبشہ کی گئی ہے تو آپ آئیں اور اس کے بعد ان کو جواب دیں لیکن اگر آپ نہیں آتے تو اس کو یہ سمجھا جائے گا کیونکہ آپ بہت بڑے کھلاری ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے جو ہار ہوتی ہے اس کا کوئی دھنی کوئی والی وارث نہیں ہوتا جو جیت ہوتی ہے اس کے سب باپ ہو جاتے ہیں ہماری وجہ سے جیتا اور پھر آپ کے جتنے آپ کے عیبیں چھپ جاتے ہیں لیکن جب آپ ہارتے ہیں اس کے بعد نئے تنازیات بھی جنم لیتے ہیں سو مبشل لکمان صاحب کہتے ہیں کہ انڈیا سے میچ آ رہا اور اس سے پہلے یو ایسے سے آ رہے تو یہ پرفارمنسز جو پاکستان گر کے ٹیم کی ناقص کارکردگی تھی اس کی وجہ سے بابا رازم کو سات کروڑ کی آڈی ملی ہے اور اب تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں یہ شویف جرچ صاحب نے بھی ایک اشارہ دیا کہ تحقیقات شروع ہو گئی ہیں سو میرا خیال ہے اگر تحقیقات شروع ہونی چاہیے تو یہ بہت آگے بڑھنی چاہیے اس کو پھیلانا چاہیے اور جو بینک ریکارڈز ہیں ٹرانزیکشنز ہیں یہ تمام تر چیزیں ہیں پچھلے پانچ چھ مہینوں کی وہ بھی دیکھنی چاہیے تو اس پہ پھر آپ کو کوئی خورا مل سکتا ہے یہ بہت بڑی خبر ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بابا رازم کوئی چھ سات کروڑ میں کیسے بھٹ سکتے ہیں اگر بات ان کی نکلے گی تو بہت جائے گی یہ عربوں تک بات جائے گی کیونکہ بابا رازم مہینے کے اگر نہ بھی کماتا ہوگا کوئی چالیس پچاس کروڑ روپے آرام سے کماتا ہوگا اس کی وجہ میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں کیونکہ وہ جن اشتہارات میں آتا ہے جو لیگز کھیلتا ہے اور اس کے علاوہ پی اے سیل آپ دیکھیں بابا رازم کو یعنی آپ یہ بھی اندازہ لگائیں کہ جس انداز سے وہ بیرون ملک جاتا ہے ٹی ٹوئنٹی کھیلتا ہے اور اس کے علاوہ ٹیسٹ میچ کھیلتا ہے تینوں فارمیٹس کھیلتا ہے اوڈی آئے کھیلتا ہے کپتان بھی یہ تو یہ تمام در چیزیں ہیں بابا رازم کو میرا خیال ہے کہ لیکن یہ جو الزام ہے وہ بہت بڑا ہے کہ ملک بیچنے کا آپ پر الزام لگائے تو آپ اس کا فوری طور پر جواب دیں بچل لکمان کو نوٹس بیجیں کہیں آپ نے غلط کیا اگر آپ نے ایسا نہیں کیا بابا رازم تو یہ قوم یعنی آپ کو دیکھے گی کہ یہ بابا رازم ہے یا نہیں لیکن یہ قوم ضرور دیکھے گی کہ آپ اس پر خاموش ہیں اگلے بھی لوگ میں پھر ملاقات ہوتی اپنا بہت سارا خیال لکھئے اجازت دیئے اللہ حافظ